اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے عمران خان نے ایم اے دعور کنڈی کو تحریک انصاف سے نکال دیا ہے عمران خان نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ دعور کنڈی نے ڈیرہ اسمال خان میں لڑکی کو برہنہ کرنے کے واقعے پر غلط بیانی سے کام دیا دعور کنڈی نے واقعے میں پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر علی امین گڑناپور کے ملاوث ہونے کا الزام لگایا تھا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے ایم اے دعور کنڈی کو تحریک انصاف سے نکال دیا ہے جبکہ دعور کنڈی نے کہا ہے کہ ان کو کوئی بھی پارٹی سے نہیں نکال سکتے اس حوال سے بات کریں کہ ہمارے صاحب موجود ہے دعور کنڈی صاحب دعور صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا عمران خان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان سے غلط بیانی کی ہے تو بتائیے گا آپ نے ان سے غلط بیانی کیوں کی ایک تو میں نے کوئی غلط بیانی کی نہیں ہے میں نے جو باتیں کی ہیں وہ فیکس پہ اور فیگرز پہ تھی اور مجھے افسوس ہے کہ خان صاحب نے یہ ویڈیو جاری کی ہے مجھے نہیں سمجھاتی اکیس دن بعد گرہ مٹ شریفہ بی بی والے کیس پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب جائیں گے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور یہاں پہ چکر یہ ہو گیا کہ جو ایم اے نے اس یتین اور مظلوم لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہے اس کو پاٹی سے نکال دیا گیا اور جس شخص نے ظالموں کو پروٹیکٹ کیا اور ان کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوئے دعور صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بیان دیا تھا کہ صوبائی وزیر علی امین گنڈاپور اس واقعے میں ملوث ہے تو آپ اس پہ قائم ہیں وہ تو میں ایسے قائم ہو جناب وہ بیان بیانا نہیں تھا وہ بیان میں نے کوٹ کیا تھا اس لڑکی کے موں سے جس لڑکی نے مجھے بتایا کہ علی امین اس کیس میں ملوثمان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور علی امین کے چچا کی ویڈیوز اور دو پریس کانفرسز آلیڈی میرے خیال میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں اچھا دعور صاحب یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہوتا تحریک انصاف میں اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کیونکہ میں خود تحریک انصاف ہوں میں پی تی آئی ہوں اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو پارٹی کا منشور ہے اس کے عمل ہو اور پرائیویٹ لی خان صاحب اگر آج نہیں مان رہے تو مجھے نہیں پتا اور جو لفظ انہوں نے میرے خلاف استعمال کیا ہے وہ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ جھوٹ میں نہیں بول رہا جھوٹ شاید وہ خود بول رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے خود مجھے کہا کہ سی ایم جو ہے یہ براہی بغیرت آدمی ہے اور علی امین کی کرپشن کے حوالے سے تو خود بلا کے مجھ سے پوچھا تھا انہوں نے تو میں حیران ہوں کہ آج کیا ہوگے کہ جو لوگ پارٹی کو بنانا چاہتے ہیں ان کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے حجر دعور صاحب بتائے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو نکال دیا ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے جبکہ آپ نے تو لڑکی کا ساتھ دیا ہے مجھے نہیں نکال سکتے پارٹی سے وہ اور نہ مجھے نکالے ہیں انہوں نے پارٹی سے پارٹی کا ایک تانسز ہوتا ہے اور جو دسپنیلری کمیٹی کی وہ بات کر رہے ہیں اس دسپنیلری کمیٹی میں تو میرے خود بھی چار پانچ چہ درخواستیں میں نے بھیجی ہوئی ہیں آج تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو کونسی دسپنیلری پارٹی دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لئے اب وقت آ گیا ہے عمران خان ساری عمر اس پارٹی کے چیرمن تو نہیں ان کو چیرمن یوت نے بنایا ہم نے بنایا آگے اسی بندے کو پارٹی کا چیرمن بنایا جائے گا جو پارٹی کے منشورتے عمل کرے گا ٹھیک ہے دعور کنیلی صاحب اب بتائیے گا دعور صاحب کہ اگلا آپ کا سٹیپ کیا ہوگا کس کا سر آپ کا میرا کیا اگلا سٹیپ ہونے میں تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میریٹ کی بات کروں گا کرپشن کے خلاف ہوں گا اور جو لو ظالموں کے ساتھ ہوں گے ظالموں کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ دعور کنیلی صاحب آپ کے وقت